اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہماری چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو اتحاد نیوز میں آپ سبی کا آخر مقدم ہے جیسے کہ ہم سبی جانتے ہیں کہ ملک حالات ملک تصویر آپ سبی کے سامنے ہیں لہٰذا ایک مہمان آج ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ڈاکٹر محمد ڈاکٹر بیلغامی محمد سعد ان کا نام ہے بینگلور کے ہیں جماعت اسلامی ہند کے پریسیڈنٹ ہیں اور یورولوجسٹ ہیں اور یہ ایچ بی ایس اسپطال میں وہ اپنے خدمات بھی انجام دیتے ہیں سرجن بھی ہیں مختلف اسپطالوں میں جا کر وہ خدمات بھی انجام دے رہے ہیں لہٰذا آج انجومن ہال میں ان کا اجلاس ہے ان کا پروگرام ہے وہ خطاب فرما رہے ہیں کچھ سوال لے کر ہم ان سے مخاطب ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ کا خیر مقدم استقبال ہمارے چینل پر ملک حالات سے سبی واقف ہیں کہ کس قدر اور جب سے موڈی حکومت آئی ہے کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو نشانے پہ لیا جا رہا ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عدالت کے فیصلے بدلے جا رہے ہیں منمانی قانونوں کو منظوری دی جا رہی ہے بہرحال مسلمان ایک ہراک کے طور پر آج سیاست میں نظر آ رہے ہیں تو یہ تمام حالات کے لیے کون ذمہ دار ہیں پچھلی مرتبہ بھی میں نے ہمارے جماعت کے ریاض اوٹی صاحب سے یہ سوال پوچھا تھا کس کے لیے کیا دینی رہنما ذمہ دار ہیں یا سیاسی رہنما اور ان کے ذمہ داری کہاں کم ہو گئی جو آج اس حالت میں مسلمان قوم پہنچی ہوئی ہے اس کا کیا حال ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے صحیح فرمایا کہ ملک کے حالات اس وقت زیادہ تشویشناک ہیں اور روزانہ یہ بگڑتے جا رہے ہیں چاہے ہماری معاشی صورتحال ہو چاہے فرقہ پرستی کی بات ہو چاہے مسلمانوں کو ہاشیہ پر لگانے کی بات ہو ایک تعلق حقیقت ہے جس کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں اس میں دونوں باتیں ہیں ایک طرف تو ایک لمبے عرصے سے اس ملک میں کام کر رہی فرقہ پرستاقتیں فیسسٹ جو خوتیں ہیں وہ اس وقت برسر اقتدار ہیں اور وہ یہاں کے مشنری کا اور اپنے اقتدار کا غلط استعمال کر رہی ہیں اور اپنے اجنڈا کو جو یہاں کے دستور کے دیئے گئے زمانتوں کے قلاف ہے اور ہماری ملک کی جو مختلف مذاہب پر مشتمل تہذیب ہے جو سب کو ایک ساتھ دیکھنے اور ایک ساتھ لے کر چلنے اور سب کے لئے ایک سانزادی دینے کی خانہ ہے اس ملک کے فطرت کے خلاف اور دستوری زمانتوں کے خلاف بہت افسوس کی بات ہے کہ اس طرح کا کچھ کام ہو رہا ہے اس کی بڑی وجہ تو یہ فیسسٹ قوتیں ہیں قیریکہ تک کہ اس میں ہمارا بھی دوش ہے ان لوگوں نے جو ماحول یہاں اسلام مقالف مسلمان مقالف بنا دیا ہے اور سوسائٹی کو پولرائز کر دیا ہے اور سیاست میں ایک غلط انداز سے کام کر کے اپنی کامیابی کو حاصل کرنے کی سٹریٹیجی بناتے ہیں اس معاملے میں مسلمانوں کو زیادہ ایک بات تو یہ کہ مسلمان اگر اسلام کی سلسلے میں حساس ہوتے اور اپنے دائیانہ مقام کو پہچانے ہوتے اور اس کو ذمہ داری کو ادا کیے ہوتے تو اسلام و فوبیہ کا یہ ماحول اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف یہ غلط فہمیاں اس درجے اور اس بڑے بھیمانے پر نہیں پھیلتی تھی دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس سلسلے میں متحد ہو کر کوشش کرنا چاہیے اور سیاسی میدان نے بھی سوجبود سے شعور سے کام لینا چاہیے اور یہ ملک ہم کو برابر کا شہری خرار دیتا ہے تو ہماری اپنے ملت کے امپاورمنٹ کے لیے معاشی تعلیمی اور سماجی اور سیاسی اس طرح کام کے لیے ہم کو کام کرنا چاہیے حالات سے مایوس ہونا کوئی مناسبات نہیں ہے انحالات سے نہ ہمیں مایوس ہونا ہے نہ معروب ہونا ہے اور نہ مشتہل ہو کر غلط صلط کام کرنے ہیں صبر قدامن ہمیں تھامنا چاہیے اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے آپس میں اتحاد پیدا کرنا چاہیے اور ملجل کر یہاں کام کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے حالات بہتر ہو سکتے ہیں دوسری ایک اہم بات میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں مسلمان یہاں جو دیگر اخلیتیں ہیں طبخات ہیں اور مذاہب کے لوگ ہیں ان سے بڑے پائمانے پر ہمارا رابطہ استوار ہونا چاہیے یہ جمہوری ملک ہے اور یہاں مختلف فقائیاں رہتی ہیں تو جب تک ہمارا رابطہ ان سے اچھا اور مضبوط نہیں ہوگا ہم فیسسم جو بیرالک کمیٹیٹ لوگ تو صرف چار پانک فیسدی ہوتے ہیں وہ بڑی آبادی کو اپنی انجینئرنگ کے ذریعے اور غلط اہمی مبچلا کر کے ان کو استعمال کرتے ہیں ایکسپلائٹ کرتے ہیں یہاں کی عوام بڑے پیمانے پر یہاں کے لوگ امن پسند اور انصاف پسند ہیں ہم کو اس فیستائیت کے مقابلے میں سیکیولر خوتوں کو صحیح ایڈیا آف انڈیا کو اور جو یہاں کا سیکیولر نیریٹیو ہے دستوری نیریٹیو ہے اس کو مضبوط کرنے کی ہے اور ان سب کو متحد طور پر لے کر آگے بننے کی ضرورت ہے انشاءاللہ حالات اس سے بہتر ہو نہیں نہیں آپ نے بہت صحیح کہا کہ اتحاد کا مزارہ کرنا چاہیے لیکن پوری ایک نسل کو ہم نے جماعت مسلکوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا ایک پوری نسل جوان ہو گئی ایک دوسرے کو بھلا بھرا کہتے اب تو کافر تک کے فتوے دیئے گئے واقف ہیں ہم کہ ایک جماعت دوسری جماعت کو قبول کرنے کے لیتے یار نہیں تسلیم کرنے کے لیتے ذمہ داروں کو دیکھ کر تو وہاں پر پیچھے رکھن جو ہوتے ہیں جو کارکنان ہوتے ہیں ان کو عمل کرتے رہتے ہیں لہٰذا ذمہ دار ہیں کسی جماعت کے مختلف مسلکیں ہیں فرقے ہیں اب یہ خود ہی جو ہے اتحاد ہونا نہیں چاہتے کرنے نہیں دیتے تو کیسے ہو سکتے ہیں بتائیے آپ یہ بات صحیح ہے ایک طلق حقیقت ہے اور کہیں کہیں یہ چیز زیادہ ابری ہوئی بھی محسوس ہو سکتی ہے مگر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس طرح ہم اگر مختلف اور متفرخ رہے تو ظاہر بات ہے کہ ہم کو آسانی سے شکار کیا جا سکتا ہے ٹکڑیوں میں بات کر ہم سے سعودے بازی کی جا سکتی ہے مسلمانوں کو اللہ تعالی نے ایک امت بنایا ہے اور ہمارے پاس اتحاد کی یا گانگت کی 99.5% ریزنز ہو سکتے ہیں ہمارے لئے یہ بہت عبرت کی بات ہونا چاہیے کہ ہندو خوم جو کتنے ہی اپنے درمیان ان کے اختلافات ہیں فرق ہیں ان کے اندر ان کے خدا الگ ہیں ان کے طبقے الگ ہیں سب کچھ کے باوجود وہ ایک ہو کر پولاریز ہو کر ایک جان ہو کر کام کرنے کے لئے اور ان کو ایک بنانے کی جدو جہد ہو رہی ہے اور مسلمان بڑی حد تک 99.5% مددوں میں ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں اس کے باوجود ہم اگر آج منتشر ہیں تو یہ ہمارے لئے بدقسمتی کی بات ہوگی فرقہ بندیے کہیں اور کہیں ذاتیں کیا زمانے میں پر اپنے کی یہی باتیں ہیں اللہ محبوان نے جو سبقہ میں دیا ہے ان حالات میں خاص طور پر اس کو یاد رکھنے کی اور اقلیتوں کو خاص طور پر اس سلسلے میں بہت محتاط اور بہت حساس ہونا چاہیے خاص طور پر مسلمان جن کا مقام اور مرتبہ ہی قرآن نے کچھ اور بیان کیا ہے جی بعض جگہ یہ بات ہو سکتی ہے مگر عمومی طور پر مسلمان اس بات کو سمجھ رہے ہیں اور ایک پلیٹ فارم پر آ رہے ہیں مگر منزل بہت دور ہے اور اتحاد محض ایک نعرے سے یا محض کچھ سٹیج پر چند لوگ جمع ہو جانے سے نہیں ہوتا ہے عوام کو صحیح رہنمائی کرنا چاہیے اتحاد کی خورانی بنیادوں کو تلاش کرنا چاہیے اتحاد ایک سلوگن بلکہ ایک ایک جان ایک آواز ایک قوت بننے کی بڑی ضرورت ہے اور اسی میں ہمارا مستقبل ہے اتنا جلد ہم اس سبق کو سیکھیں گے اور برتیں گے انشاءاللہ اسی حضر ہمارے حالات بہتے ہیں میں معافی چاہوں گا ڈاکٹر صاحب لیکن یہ باتیں کہنے میں بہت اچھی ہے مختلف مسلک کے علماء اکرام بھی ایک جگہ پہ بیٹھتے ہیں تو اتحاد کی بات کرتے ہیں لیکن جب وہ اپنے لوگوں میں جاتے ہیں اپنے گروہ میں جاتے ہیں تو وہاں پر وہ اختلاف کی بات کرتے ہیں پھر ایسے حالات بلکل گہرائی تک ادھر چکے ہیں تو متحد ہونے کے امکانات کتنے ہو سکتے ہیں ہمیں مایوس تو نہیں ہونا چاہیے مایوسی یہ حقیقت ہے اس کو کیسے حقیقت جی ایک پریکٹیکل ریالیٹی ہے اور زمینی حقیقت ہے اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں انہیں خود سوچنا چاہیے کہ ملت کے وسیطر مفاد کو آپ اپنے گروہی مسلکی اور حقیر مفادات کے لئے قربان کریں گے تو پھر اس ملت کا مستقبل کیا ہوگا تو یہ سواق ہم سب کو سکھنے کی ضرورت ہے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے کی بار بار ہمارے درمیان مذاکرات ہو مفاہمت ہو اس کو عوام بھی اس کی طورت محسوس کرتی ہے ان کو بھی ایڈیوکیٹ کرنا چاہیے اور آپ نے صحیح کہا کہ ذمہ داروں کی اور لیڈرز کی بہت اہم ذمہ داری ہے جماعت اس سلسلے میں اول روح سے کوشش کرتے آئی ہے اور اتحاد ہی کہ بھرم سے ہم یہاں جو کچھ بھی حاصل کر سکے ہیں حاصل کر سکے ہیں ہمارا مسلم پر صلی اللہ بورڈ ہو مدلی سے مشاورت ہو یہ سب بہت کامیاب تجربے ہیں اسی ملت میں اسی ملک میں ہم نے تجربے اس سے پہلے کیے ہیں تو مناسب کوشش اگر کی جائے اور اس کے لیے جو شرائط ہیں ان کا لحاظ ہمارے ذمہ دار بھی رکھیں اور عوام بھی اس سلسلے میں اپنے ذمہ داروں پر پرشن بنا سکتی ہے ان پر بھی یہ بات واضح ہونا چاہیے تو انشاءاللہ اسی طرح ہمارا راستہ کھلے گا ہمیں مضبط طور پر اپنے ماضی کو یاد رکھتے ہوئے مسلمانوں نے اس ملک میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے 1857 کی پہلی جنگ ازادی ہو 1947 میں مسلمانوں کا ازادی میں رول ہو یہ کہانی یہ کہانی کب تک دور آئی جائے گی یہاں تو تاریخ ہی یاد نہیں نوجوانوں کو ہم نے مسجدوں میں کبھی اس کا ذکر کیا یا نہیں صحیح بات اس کو کرنا چاہیے ذکر نہیں کیا تو ذکر ضرور رہنا چاہیے اور مضبط پہلوں کو اور زیادہ مستحق کرنا چاہیے اور جو اس طرح کے منفی جذبات ہیں گروہی مفادات منکشف ہوگی اور جتنا جلد ہم اس کے مطابق اپنی آپ کو بنائیں گے جتنا ہی اس کا امکان انشاءاللہ بہتر ہوگا ریاست کرنا ٹک میں یہ ڈرپا حکومت ہے بھاجپا کی یہاں پر بھی آرے ایسا سرگرم ہے اور دن بہ دن اپنے کام کے اندر وہ اشدت اختیار کرتی جارہی جماعت کے صدر ہونے کے ناتے آپ آگے دوزار تیس کا جو ہندو راشت کا ایک ان کا پنسپٹ ہے اب تو کھل کر بول رہے ہیں اب تو وزیراعظم ہو یا وزیر داخلہ ہو اب ان کو کسی ہج کی چاہت محسوس نہیں ہو رہی کسی بات کو لے کر اور سمیدان جمہور این کے تمام ان کو پامال کرتے ہوئے جماعت اسلامی ہند کرنا چدر رہے ہیں کیا آپ کے پاس منصوبہ بندی ہے جی دیکھئے سلسلے میں ملک کا مستقبل اور ملک کے حط میں اس کے مفاد میں کیا صحیح ہے اور کیوں فیسزم کا یہ راستہ جس پر ملک کو ڈال دیا گیا ہے یا ڈالا جا رہا ہے تیزی کے ساتھ اس میں کیا خطرات ہیں اس کو بڑے پیمانے پر باور کرانے کی ضرورت ہے اور آج مسلمان نشانے پر رہے ہیں اور اول نمبر پر نظر آ رہے ہیں مگر اس پالیسی کا انجام یہ ہے کہ یہ یہاں کی اپر کاسٹ اور پھر کارپوریٹ لابی کے مفاد کے لئے یہ پرے ملک کو خربان کریں گے ملک کا مستقبل اس میں تباہ ہو سکتا ہے یہ بات یہاں کے دیگر عوام کو بھی پچھڑے طبخات کو بھی بیک ورڈ کلاسز کو بھی اور جو سوچنے سمجھنے والا انٹریجن شیعہ ہے وہ بھی بڑی حد تک اس سلسلے میں متفکر ہے ایسے لوگوں تک بات پہنچانے کی اور ملک کے صحیح تعمیر کے لیے اور ریل انڈیا اور ایک آلٹرنیٹیو نیاریٹیو کو کھڑا کرنے کے لیے میں جدو جہد کرنا ہے جماعت سلسلے میں ایسے لوگوں سے رابطہ بھی کرتی ہے فورم فا ڈیماؤکرسی کمینل امیٹی کے نام سے ہمارا فورم میں اس کے ذریعے سے کام ہوتا ہے کیمپین ہم نے چلا ہیں اندھیرے سے اجالے کی طرف نام سے کیمپین سخت مہارا سٹھا میں ہو رہا ہے اور نفرت مٹاؤ ملک بچاؤ کے نام سے ہم نے سے پہلے کیمپین چلا ہیں فرقہ وران مہمہنگی کو پیدا کرنے کے لیے ساتھ بھاونہ من چل ہر بستی میں خائم کرنے کی جماعت نے جدو جہن کی میں نے آپ جو ہے جماعت جو ہے یہ تمام کام کر رہی ہے ایک عرصے سے کام کر رہی ہے جماعت اسلامی ہند کیا بات ہے کہ اثر کم ہوتا نظر آ رہا ہے وہ معاشرے میں اثر نظر نہیں آ رہا اور دوسری بات ایک سوال جوڑ دیتا اسی کے ساتھ کہ تبلیغ جماعت کے ذمہ دار بریلی جماعت کے ذمہ دار ہیں اہلی تیس ہیں پھر جماعت اسلام یہ آپ ہیں آپ کبھی ایک جگہ پہ بیٹھ کر پورے معاشرے کے بارے میں سوچ نہیں سکتے کیا بات ہے کیا وجہ ہے یہ کمزوری تو ہے مگر اس کو پوری طرح نگٹیو انداز مواقع پر ہم مل بیٹھ کر سوچ بیچار بھی کرتے ہیں بنگلور کے میں مثال پیش کر سکتا ہوں کہ وہاں امیری شریعت حضرت پولانا صغیر رحمت رشادی صاحب کے سرپرستی میں تمام جماعت وں چاہیے اور باطل قوتیں جس تیزی کے ساتھ اپنی ایجنڈا پر کام کر رہی ہیں اس کے مقابلے میں ہم کو منفی سوچ کے ساتھ نہیں مضبط سوچ کے ساتھ توازم کے ساتھ سبر اور حکمت کے ساتھ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ آگے بننا ہے اس میں کسر ہے اس کو پورا کرنے کی بہتر بنانے کی اور محصر بنانے کی درات سے انکار نہیں کیا سکتا ہماری اپیل بھی یہی ہے ہماری دعوت بھی یہی ہے اور ہمارے اپنے پالیسی کا مستقل ایک اجنڈا یہی ملت کے اندر اتحاد پیدا کرنے تحفظ ملت کیلئے کام کرنا ہے دعا کو اللہ تعالیٰ حصلہ بخش ہمارے پاس ایک مضبط پروگرام ہے ہمارے پاس انسانیت نواز اللہ کی تعلیمات ہیں ہمارے پاس ایک بہترین نظریہ ہے درات اس بات کی ہے کہ ہمارے سٹرنٹ کو ہم استعمال کریں محلہ محلہ مسجد مسجد یہ ایٹیٹیوڈ ہمارا بننا چاہیے اور اس کنسٹرکٹیو اجنڈا پر ہم کام کریں دائیانہ رول کو ہم صحیح طریقے سے ادا کریں انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے اور حالات اس کے لانے سے آتے ہیں اور ظالم کے لیے اس کی رسی دراست تو ہو سکتی مدر ہمیشہ کے لیے نہیں ہو سکتے ظالموں کو بھی اللہ تعالیٰ کیفر کردار تک پہنچ جاتا ہے چنانچہ اللہ پر توکر رکھتے ہوئے اس پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنی کی مفکر پر وہی اپنی جو آخری جو جمعہ استعمال کیا ہر بات اللہ تعالیٰ سے ہی ہم اس طرف ہی اور آخر میں دل میں برا سب لوگ چاہتے ہیں آخری درجے میں ہی رہنا چاہتے ہیں وہ پہلے دوسرے میں نہیں آنا چاہتے اس کی کیا وجہ ہو سکتے ہے آپ کی کوشش ہے نا اس طرح کی بات آپ جو کر رہے ہیں اور توجہ دلا رہے ہیں یہی بات دیگر ذمہ داروں سے بھی بتائیے اور انشاءاللہ حالات کا ایک رخ یہ تمام منفی ہے دوسری طرف اس کا مضبط رخ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے اللہ کے حدیث بھی سلسلے میں جو پیشنگ ہوئیاں ہیں اور میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے والی حدیث بھی ہم کو یاد ہیں اور اللہ کے حدیث سلم کی آخری دور کی سلسلے میں پیشنگ ہوئی بھی آدیں بے شک ہمارے میں آزمائش ہیں مگر ہمیں جرت کے ساتھ حمد کے ساتھ مومنان بصیرت کے ساتھ خدا اعتمادی کے ساتھ اور ایک شارٹ ٹرم لانگ ٹرم پلان کر کر کے اگر ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ آئے جاتے ہیں مسلم یہ میرا مولانا ہے میری جماعت ہے ہماری کتاب ہے یہ مسئلے کا حل ہماری ہی کتاب میں ملے گا تو یہ جو تفرقہ ہاتھ تک انتہا تک گیا ہوا ہی اور آج کل میں اپنے تعلق سے بھی بات کہوں تو یہ موقع ہے تو ہمارے دیکھنے سوال پوچھتے ہیں تو ہمیں بھی تنس کیا جاتا ہے کہ آپ بہت بڑے مولانا ہیں کیا سوال پوچھتے ہیں لیکن یہ بات ہے کہ ہر مولانا اپنا ایک محدود دائرہ بنا کر بیٹا ہوا ہے جب کہ معامل ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے آج پوری کمیونٹی کے اندر در خوف کا ماحول دیکھا جا رہا ہے اب ہی اگر دیکھا جائے کہ اسی ہفتے کی بات رام مندر کے تعمیر کو لے کر جس طرح سے چندہ اکھٹا کیا جا رہا ہے تو لوگوں کے اندر ایک در ہے تو یہ در کیسے نکال جائے اور یہ جو اندھ وقتی ہمارے یہ ہماری جہالت اور نواخفیت اور قرآن ہماری اصل کتاب ہے ہماری بنیاد ہے ہمارا مرکز ہے حبل اللہ ہے اس سے ہم کو جنہ چاہیے دیکھیں اتحاد میں دونوں باتیں ہیں تم سب مل کر ایک طرف اللہ کی رسی کو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے اور اس میں تفرقے میں نہیں پڑنا چاہیے تو اتحاد کی سبیل کیا ہے راستہ کیا ہے اس پر بھی لوگوں کو ایڈیوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے ہماری جہالت تو جیسا آپ نے کہا اند بھکتی بھی دور ہونا چاہیے ناند بھکتی سے ہمارا مستقبل اچھا ہو سکتا ہے اور نہ تشدد کا راستہ اختیار کرنے جیسے بات صدر سکتی ہے ہم کو تو مومن آنا تدبر کے ساتھ حکمت کے ساتھ علم کے ہتھیار سے لحس ہو کر ایک طرف قرآن اور حدیث اور اسلام پر پوری طرح کاربند ہو کر دوسری طرف تعلیم اور معاش کے میدان میں تیزی کے ساتھ باتل سے دبنے والے آسمان نہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا یہ بھی امتحان ہے یہ بھی ایک دور ہے انشاءاللہ اس طویل رات کی صبح بھی نمودر ہوگی اور اللہ تعالیٰ پر ہمیں بھرس رکھنا چاہیے اور جیسا آپ نے کہا اپنے ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے سلسلے میں زیادہ سے زیادہ ایک جت ہونے کی مستعید ہونے کی سیریس ہونے کی اور ایک لمبے سرگل کے لئے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرور ہے بہت بہت شکریہ یہ تھے جماعت اسلام ہند کے ریاستی صدر دلغامی محمد سعد اتحاد نو دیکھنے شکریہ اللہ حافظ